موسیقی موسیقی سو ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ فائنلی 2022 آگیا ہے اور نیو یورک کے ساتھ میرا وعدہ بھی آگیا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو اب سے جو ہے term 2 کی animated videos میں کراؤں گا تو اسی باتے کو پورا کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے لے گیا ہے poem 4 اور poem 4 ہے کیا a thing of beauty by john keats بہت پیاری poem ہے بہت مجھایا ہے گا یہ ایک animated video ہے تو میں بہت لمبا نہیں کھیچوں گا بہت پیار سے اسے animations کے دوارے سمجھانا کی کوشش کروں گا تو چلیے start کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس چپٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیا آپ کے term 2 کی بہتر سواد Oswald بکس سے ہو سکتی ہے جی ہاں Oswald میں جتنے بھی کوششن بینکس آیا چاہے وہ arts کے ہو commerce کے ہو science کے ہو بہت بہترین ہے even مطلب میں نے جب notice کیا تو دیکھا میں نے subjective بھی دے رکھے ہیں objective بھی دے رکھے ہیں even subjective کو properly explained بھی کر رکھا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ کوششن کو بس دے رہتا ہے اگر آپ کو چپٹر میں کوئی ڈکٹ ہو تو وہ ویڈیوز کو دورہ سکتا ہے اس کے لابا ہر چپٹر کی starting میں آپ کو mind maps ہیں کچھ key points ہیں important words ہیں تو کوششن بینک ٹرم کے لیے Oswald بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور یہ کہاں ملے گی سر مجھے 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 فیڑنا ہے تو نیچے دسکرپسن میں جو ہے میں نے لنک دے رکھا ہے جائیے اور ایمیزون یا جہاں پہ بھی ہے ہماری کچھ کی ویب سیٹ بھی آسوال کی ٹھیک ہے تو جہاں سے بھی آپ کو بائی کرنا ہے بائی کیجئے چل دیجئے ملتے ہیں آپ لوگوں سے چپٹر کی ایک ایسی چیز جو آپ کو ہمیشہ خوبصورت لگتی چاہے وہ کوئی بچہ ہو چاہے وہ آپ کے گرل فرنڈ ہو بائی فرنڈ ہو کوئی پیار کرنے والا ہو آپ کے ماں ہو آپ کے پاپا ہو یا کوئی نیچر ہو اس کہانی میں نیچر کو ایبزورف کر رکھا ہے ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں تو کیا وہ لکھایا thing of beauty is a joy forever ایک beautiful چیز ہمیشہ آپ کو خوشی دے گی مطلب ایسا نہیں کہ چیز آپ کو آج اچھی لگ رہی ہے تو اچھ نہیں لگے گی نا 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 ایک beautiful چیز آپ کو ہمیشہ لگے گی ہمیشہ خوشی دے گی its loveliness increases اس کا پیاراپن ہمیشہ بڑھے گا جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نائی سی لگتی ہو تو its loveliness increases اس کا پیاراپن ہمیشہ بڑھے گا it will never pass into nothingness nothingness کچھ بھی نہ ہونا تو یہ کبھی سماپتی کی طرف نہیں جائے گا ہمیشہ اس کا پیاراپن بڑھے گا but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing اب یہاں پہ ایک word آیا but تو اس نے کیا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا positive 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 لیکن یہ رکھے گا but will keep a bower quiet for us بہت بہت بڑا پیڑ بہت بڑا پیڑ تو بہت بڑا پیڑ جو ہے آب کی لئے چپ ہو جائے quiet for us and sleep full of sweet dreams اور جب ہم سوئیں گے تو بہت sweet dreams آئیں گے بہت healthy feel کریں گے اور سکون کی سانس لے سکیں گے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ beautiful چیز بڑھے گی اس کا پیار پر بڑھے گا لیکن ایک beautiful چیز بڑھنے کے ساتھ ساتھ دکتی بھی ہے کیا وہ لکھا ہے but we keep a power quiet for us ایک بہت بڑھا پیر ہمارے لئے چپ بھی ہو جاتا ہے اور جب ہم بڑے سے پیڑ کے نیچے سوتے ہیں تو ہم sweet dreams میں رہتے ہیں اچھا سپنے آتے ہیں healthy feel کرتے ہیں سکون کے ساتھ لیتے ہیں یہ پہلا پیڑ ہو گیا next پیڑ therefore on every morrow every morrow stands for ہر سبھے therefore on every morrow we are resting a flurry bend to bind us to earth let's take example کہ آپ پیڑ کے نیچے سو گئے اب جب آپ پیڑ کے نیچے سو ہو therefore on every morrow ہر سبھے جب بھی آپ وہاں سو اٹھ ہوگے جب بھی آپ نیچر کی گوز سو اٹھ ہوگے کیا لگے گا we are resting کہ ہم لوگ ghirے ہوئے کس سے ghirے ہوئے to bind us to earth جس ہمیں پیرثوی سے باندھے ہوئے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جب بھی ہم صبح اٹھیں گے تو ہم پیرثوی سے بندے ہوئے چاروں طرف ہمارے نیچر ہے آگے spite of despondence of inhuman wrath of noble nature of the gloomy day اب یہاں پہ کچھ words کے مطلب آپ لکھ لیجئے spite of k با وجود despondence of inhuman inhumanness is امانوی وہبار انسان جب کروذ میں ہوتا ہے جب گسے میں ہوتا ہے تو وہ human nature نہیں کرتا inhuman کرتا inhuman that means coming noble nature gloomy day بیکار دن تو ایک example سے start کرتے مان لیجئے آپ آج دن بہت بیکار گیا اب آج دن آپ بہت بیکار گیا تو آپ بہت اداس ہوں گے بہت پریشان ہوں گے اپ irritate ہو جائیں لوگوں سے بات نہیں کریں گے اس بیکار دن کو assume کیجئے اس gloomy day کو assume کیجئے اس gloomy day میں اگر آپ کو کوئی اچھا nature مل جائے ہو سکتا ہے کوئی nature کی چیز مل جائے ہو سکتا ہے آپ کو beautiful nature جو کیا کرے گا beautiful nature آپ کے بیکار دن کو اچھا کر دے گا تو کیا بول لکھ ہے despite of despondence نیراشا کے باوجود of inhuman دیت آپ کے inhuman کو آپ کے بیکار من کو آپ مانوی ویہوار کو کم کر دیتا ہے کیا کم کر دیتا ہے of noble nature ایک اچھا nature نیراشا کے باوجود آپ کے inhuman کو کم کر دیتا ہے of the آگے of all the unhealthy and over dark ways made forward searching کہ جتنے بھی unhealthy چیزیں ہوتی ہیں جتنے بھی خراب راستے ہوتے ہیں made بنتے ہیں forward searching ہمارے searching کے لئے ہی بنتے ہیں ہماری searching سے بڑھ جاتے ہیں مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بگر نیر میں کتنا سمیل moves away the pal from our dark spirit بڑی آتما ہے اب دیکھیں سمجھ کہ کہ مان لیجی آپ خراب راستے ہیں مان لیجی آپ smoking کرتے ہیں alcohol drugs لیتے ہیں کچھ بھی unhealthy راستے میں ہیں یا خراب راستوں میں ہیں ان دونوں ہی جگہوں پہ آپ ایک dark spirit بڑی آتما ہے لیکن کیا بول رکھا ہے yes in spite of all in سب کے باوجود some shape of beauty moves away the pal آپ dark spirit پہ 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 مطلب پردہ پردہ رال کیا کر دے گی moves اوی کر دے گی کس کا مطلب کیا ہے ایک لائن میں سمجھ جانا چاہوں گا وہ یہ بھئی ایک اچھا نیچر آپ کے dark spirit پہ پردہ ڈال کے کفن ڈال کے آپ کو move away کر سکتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے such the sun the moon trees old and young is pounding a sadie bone for simple sheep تو کیا وہ لکھا ہے کہ simple sheep کے لیے سورج چاند بڑے پیڑ چھوٹے پیڑی یہ سب ایک وردان ہے sadie bone چھایا کا وردان سر پہ پاپا کا ہاتھ پاپا سر پہ ہاتھ رکھے گھوم رہے تو sun moon trees young old چھوٹا بیجی چھوٹا سیمپل سی sheep کے لیے بھی چھایا ہے اب دیکھیں یہاں پہ sheep جو ہے جیجس کے sheep کو بھی represent کرتا ہے اور sheep یہاں پہ common چیز کو represent کرتا ہے جس پر جنگل میں sheep کی کوئی value نہیں ہوتی بھی کیا ہی value ہے لیکن پھر بھی سورج چاند بڑے پیر چھوٹے پیر اس کے لئے سی بھون چھایا کا وردان ہے اور کیا وردان ہے and such are daffodils with the مطلب جس پر چاند بڑے پیر چھوٹے پیر ایک سی بھردان ہے اس ہری دنیا کے لئے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں and clear rails that for themselves a cooling covered make against the hot season imagine کیجئے ایک جنگل ہے جنگل میں بہت گرم موسم ہر جگہ گرم اب اس پورے گرم سی زن میں کہیں نہ کہیں ایک جھڑنا ہوگا مانتے ہو پورے جنگل جھڑنا ہو سکتا ہے جھڑنے کے بغل میں کوئی چھوٹا س پودھا ہوگا بلکل ہوگا پورا جنگل کیا ہے پورا جنگل جو تپ رہا ہے لیکن جھڑنے کے بغل میں چھوٹا س پودھا کیا اسے دھوپ محسوس ہو رہی ہے نئی تھندک میں مجھے میں ہے تو وہ ساف جنہ اپنے آپ چھوٹے س کور کو کیا دے رہا ہوگا دھنڈک دے رہا ہوگا اگین دا ہوت سیزن کے کلاف نیچر ہوا نیچر کتنا پیار ہے پورا جنگل کو تپا رہا پر ایک unwanted plant کو دے رہا ہے cooling پورا جنگل جو ہے sun moon یہ سب کیا سب چیز ہوگا آگے the mid forest break اپ اس کو break پڑھیں گے the mid forest break rich with sprinkling a fair musk rose blooms کس words کا مطلب لکھ لیتے ہیں rich innocence happiness with sprinkling sprinkling essence چھرکنا fair musk rose saffet گula blooms innocence کھلا ہوا imagine کیجئے جنگل کو جب آپ جنگل imagine کر رہے تو کیا آپ کے من میں پیڑ آ رہے ہیں جنگل کو توڑتا ہوا کہیں نہ کھلا ہوا آپ last سے پڑھیں گے fair musk rose blooms کھلا ہوا سفید گula ضرور ہوگا جو چھرک رہا ہو کیا happiness تو کیا بولا اس نے کہ جنگل کو توڑتا ہوا rich with sprinkling کیا happiness چھرک rose blooms کھلا ہوا سفید گula and such two اور اسی پرکار is the grandeur of dooms dooms in essence ارثی ہوتی ہے اب دیکھیں grand essence مہان پروج تو جس پرکار جنگل کو توڑتا ہوا جنگل کے بیچ ایک سفید گula کھلا ہوگا اور happiness چھرک رہا ہوگا اسی پرکار مہان سفید گula happiness چھرک رہا اسی پرکار مہان پروج کی ارث ارثیاں وہ بھی happiness چھرک رہی ہے مہان پروج کی وہ بھی ایسے سپاک کر رہی ہمارے اوپر ہم ایمیجن کر سکتے کتنی مہان موت رہی ہوگی دیکھو یار آپ مہاتما گانی کے راز گھ جاتے ہو باپو کیوں چلے گئے ایسا نہیں کرتے آپ اپ ایک happiness positivity ملتی ہے مہان پروج مہان کیوں ہے کیونکہ ان کی موت مہان رہی انہوں نے بہت مہان کام کی ہے تو مہان پروج کی جو ارثی ہے جو سمادھی ہے وہ ایک happiness دے رہی ہے تو ہم imagine کر سکتے کتنی مہان موت رہی ہوگی ان لوگوں کی مطلب کس کو imagine کرنا ہے جتنی بھی پروج کی بنی ہوئی سمادھی آگے جتنی بھی پیاری کہانی جو ہم نے پڑی ہے جو ہم نے سنی ہے جتنی بھی پیاری کہانی جو ہم نے پڑی ہے جو ہم نے سنی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے جھڑ جس کا نصر کیا بھی رہا ہے جتنی بھی پیاری کہانی جو ہم نے پڑی ہے جو ہم نے سنی ہے کبھی نہ ختم ہونے جھڑ کس کا امری بہانا بہ کے لے جانا تو بہ بہانا ٹھیک ہے تو پور ان ٹو اس فرم ہیون سب جو جنت کی کنارے تک بہا کے لے چلا جائے جتنی بھی آپ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہو پڑھتے ہو سنتے ہو وہ ایک امریت ہے ایک ایسا امریت ہے جھرنے مطلب جھرنے مطلب سمجھ جھرنے میں سے امریت بہر ہے اب وہ امریت آپ کو بہا کے کہا آگے سن کے ہم بس موکس کے پرابتی ہو گئی ہمیں تو کہنا چاہ رہا کہ اتنی پیاری کہانیاں ہیں وہ ایک ایسی موٹیویشن ہے جو امریت کی طرح ہے جو ہمیں جنت کی کنیارے تک لے کے چلا جاتا ہے بس that's all my lord یہ آپ کا chapter تھا i hope اتنے بڑیاں طریقے سے کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا اور آپ کو مجھا آیا ہوگا اب باقی باتیں تو اس کی ہمارے کے سامنے آگے کرتے ہیں ونس اگن آس وار ٹرم ٹو کے لئے بڑیاں ہیں چاہیئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے کلک کی جو اور بائی کی جو ملتے آپ روکس نیکس وڈیو میں بائی بائی جائیں جائے بھارت